جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو اقلیتوں کی اور خواتین کی ہیں میں یہاں پر تھوڑا سا ریکیپ کر دوں کافی سوالات ہو رہی ہیں جسٹس اتھر من اللہ صاحب نے بھی سوال پوچھے کہ حقائق بتائے جائیں آپ سارے بھائی بیٹھے ہیں تو کیونکہ ہم نے حقائق کا ہم شکار رہے ہیں سو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 22 اور 24 ڈیسمبر کی جو ڈیٹس تھی جس پہ مطبع ایکسٹینڈ ویٹر دو دو دیز کے آپ نے اپنی ریزرف سیٹ کی لسٹ جمع کرانی ہے تو بطور پی ٹی آئے ہم نے اپنی لسٹ ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ چاروں صوبوں میں اپنی لسٹیں سائنڈ لسٹیں پراپر جو ہیں وہ جمع کرائیں لیکن پنجاب میں الیکشن گمیشن آف پاکستان نے ہماری لسٹ جمع کرنے سے ریفیوز کر دیا اور اسی رات کو بلے کا نشان بھی ہم سے چھین لیا گیا یہ بھی بتاتی چلوں سمیت میرے جو ہمارے پیپرز جمع کرانے کے لیے جب ہم الیکشن کمیشن میں ریزرف سیٹس کے لیے بھی جا رہے تھے تو وہاں پولیس گردی کی گئی ہمارے پیپرز چھینے گئے میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس کے پیپرز جو ہیں وہ پولیس چھین کے لے گئی تھی اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ خوصہ صاحب کی بہو کو بھی وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا تھا اور ڈاکیمنٹس بھی کافی سارے ہمارے کامسلز کے ساتھ ہمارے لائرز کے ساتھ اٹھا لیے گئے تھے تو ہمیں یہ خطرات بھی تھے اس کے ساتھ ہمارے پروپوزر سیکنڈرز کو بھی وہاں سے اریسٹ کیا جا رہا تھا تو نہ صرف یہ کہ یہ جنرل الیکشن کے کنٹیسٹنٹس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا یہ ریزرف سیٹ کی خواتین اور مائنارٹیز کو بھی اس ساری جو فستائیت ہے ریزرف سیٹ کی لسٹیں ریفیوز کی تو ہم الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشنر کے پاس بھی گئے اپلیکیشن ہماری موجود ہے اور ہم لوگ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن میں بھی چلے گئے اور پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جب ہم نے الیکشن کمیشن کو دی جس میں انہوں نے بلہ دے دیا تھا تو پنجاب کے الیکشن کمیشن نے منع کر دیا کہ ہم اس ججمنٹ کے مطابق بھی آپ کے ریزرف سیٹ جو ہے وہ نہیں لیں گے اس کے بعد دوبارہ پٹیشن لگی ہے اور مینوائل پھر وہ کیس آپ کو پتا ہوگا تیرہ جنوری کو یہاں آیا اور جب بلہ چھین لیا گیا تو ہماری وہ ریزرف سیٹ جو ہیں اس کا رائٹ بطور پی ٹی آئے پاکستان دری کے انصاف کی خواتین سے اور مائنورٹیز سے چھین لیا گیا سو ہماری آج جو ریکویسٹ تھی وہ ریڈ ریسل کی ہے کہ جو ہمارا رائٹ تھا جب یہاں اتنی ڈیبیٹ ہوئی کہ جی ٹائم پہ لسٹیں جمانی کرائیں تو بطور پی ٹی آئے ہم نے سارے کام کیے تھے لیکن ہمارے سے تو پی ٹی آئے ہونے کا اور بلے کا حق ہی چھین لیا گیا ہماری تو وہ اس حق کی شنوائی نہ ہو سکی اب جب بعد میں پارلیمنٹری پارٹی بنی پولیٹیکل پارٹی سائی سی جو آپ کو پتہ ہے کہ سارا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ایک جو کانسٹیوشن میں ہمارے پاس چوائس آویلیبل تھی اس کے مطابق تو اس کے بعد پھر ہمیں ریزرف سیٹس جو ہیں وہ دنائے کر گئی ہیں تو پلی یہی ہے کہ یہ ہمارا حق تھا آپ اس کو ریوڑیوں اور خیرات کے طور پر اپنی منمسن پارٹیوں میں نہیں بانٹ سکتے تھے پروپورشن آف جو ریپریزنٹیشن ہے اس کے مطابق اگر چھاسی سے تاسی ممبران ایک پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور وہ ممبران جن سے آپ نے بلہ بھی چھین لیا پھر آپ نے انہیں انڈیپنڈنٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا اور پھر اس کے بعد بھی ان کو فستائیت کا نشانہ بنائے کہ نہ الیکشن لڑنے دیا جا رہا تھا نہ باہر نکلنے دیا جا رہا تھا نہ ہمارے پروپوزر سے کنڈیز نہ میں سٹوٹنی کا حق دیا گیا لیکن اس کے باوجود میں پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا جمہوریت کے لیے پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی آج میں کہتی ہوں سپریم کورٹ کو کہ آپ اس عوام کے لیے کھڑے ہو اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اگر وہ ایک چھتری کے نیچے آئے ہیں تو اس ساری جماعت کو جو سائی سی ہے جس کو آپ نے اب ان کا پارلیمنٹری لیڈر بھی محترمہ ذر تاج گول کو نومنیٹ کر دی ہے آپ نے اس میں تسلیم کر لی ہے تو پھر اب آپ ان کے جو ریزرف سیٹ کا رہت ہے اس سے ان کو ڈپرائیو مت کریں یہ اگیسٹ دی سپیرٹ آف لاؤں ہے یہ اگیسٹ دی سپیرٹ آف ڈیموکرسی ہے اور یہ اگیسٹ ووٹرز ہیں ان کا جو منڈیٹ ہے اس کو چوری کیا جا رہا ہے اور ہم اپنے سٹولن جو منڈیٹ ہے اس کے لیے چاہے وہ فارم سینتالیس پہ ہمارے سے سیٹیں چھینی گئیں جنرل الیکشن میں یا ریزرف سیٹ کی آڑ میں ڈاکہ ڈالا گیا ہم اپنا حق مانگنے آئے اور آئین اور قانون کی حدودوں قیود میں رہتے ہوئے بطور پاکستانی شہری جو پاکستانی ووٹرز کی ریپریزنٹیشن کا رائٹ ہے اس کے مطابق یہاں پر آئے تو پوری امید ہے کہ جو موزنز جج سائبان بیٹھے ہیں اور رائٹ فولی بہت سارے ایشیوز کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں گیپس کو بھی ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو رائٹ ہے کہ کانونسٹیشن کو انہوں نے پروٹیک کرنے وہ اس کو پروٹیک کریں گے اور جس کا یہ حق بنتا ہے جو ہماری یہ سیٹس بنتی ہیں یہ ہمیں واپس دی جائے گے میں ایک کیس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو دن پہلے فول کوٹ چلا ہے آج بھی تقریباً پروسیڈنس چلی ہے سب جج سائبان اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ووٹ پی ٹی آئے کو ملا ہے اب ووٹ اگر پی ٹی آئے کو ملا ہے تو پی ٹی آئے کی سیٹس کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہے اس بات پہ پورا پورٹ متفق نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ووٹ ملا ہے وہ پی ٹی آئے کو ملا ہے دوسری بات جو میں نے سبابی کہی تھی وہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے ایک جواب داخل کیا ہے اس کیس میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سنی اتاج کاؤنسل کے جو میمبر ہے وہ صرف ایڈلٹ مسلم ہو سکتے ہیں اس لیے یہ سیٹو کے لیے مائنالٹی اور مومن کے لیے انٹائیٹل نہیں ہے لیکن یہی آئین جمعیت علماء اسلام کا ہے تو ان کو یہ سیٹے دی جارہی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے وہ دسکرمنیٹری اپلیکیشن کر رہے ہیں جو مدر ونگ ہوتی ہے اس کے لیے کرائیٹیریا الگ ہوتا ہے اور جو باقی ونگز ہوتی ہیں ان کا کرائیٹیریا الگ ہوتا ہے جو مسلم ایڈلٹ کی شرط ہے وہ مدر ونگ کے لیے ہے وہ مائنالٹی ونگ اور مومن ونگ کے لیے نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ جی ہم بالکل آئے سپریم کورٹ میں ہر موقع پہ آئے جیسے آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا ان کی پٹیشن بھی موجود ہے لیکن جب ججمنٹ آگی اور جس طریقے سے ججمنٹ آئی اور پھر جن پروسیجرز میں ہمیں ڈال دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی ٹریبیونل کے لیے بھی کیس دوبارہ لے کر آئے ہیں کہ ٹریبیونلز میں ریٹائیٹ ججز کو لگانے کی الیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک آرڈننس بھی اس نے پاس کرا لیا سب بہت ساری جگہوں پہ ہمارے جو رائٹس تھے اس میں بطور الیکشن کمیشن کو جو کسٹوڈین آف الیکشن ہونا چاہیے تھا فری اینڈ فیر اور ان کے ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں ایک فارٹی نظر آیا ہے اور یہاں پر یہ بات بھی ہوئی جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس یہ جوریسڈکشن اس کے پاس یہ پاور ہے وہ اپیل سنیں بلائیں وہ تو سو موٹو کا بھی حق رکھتی ہے ان کے پاس یہ اتنی بڑی پاوز ہے جب کانسٹویشن وائلیٹ ہو رہا ہے جب عوام کے حقوق جنہیں وہ مارے جا رہے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گے کہ جہاں معزز ججز بیٹھیں وہاں اوپر کچھ ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ عوام کے حقوق کی جو پاسداری ہے وہ اس پورٹ نے کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کیس کو خود سننا چاہیے ان کو ہم تو لگاتے رہے کیسز ہم کیسز لگاتے رہے وہ کیسز ایڈمیٹ ہی نہیں ہو رہے اور آج ہمارے محترم چیز ججز صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے تو ریفیوز نہیں کیے آفس نے ریفیوز کر دیے تو میں مہتبانہ گزارش کروں گی کہ سپریم کورٹ میں انٹر ہونے کے لیے ان کے آفس میں ہی آنا پڑتا ہے وہ آگے ہماری ہماری پٹیشن یا اپلیکیشن آگے لے کر جائیں گے تو وہ لگے گی نا ہم داریکٹ تو آکے کورٹ میں نہیں بیٹھ سکتے اب ایک اور پٹیشن ہے جو کہ اس پورے الیکشن کی اوپر ہے جو کچھ ہوا عمران خان صاحب کی وہ پٹیشن ہے آٹھ فروری کے الیکشن کی اوپر ہے وہ ابھی تک نہیں لگی ہے اور عمران خان صاحب نے خود جب وہ نیاب امنٹمنٹ کیس میں ویڈیو کال کے ذریعے اپیر ہوئے تھے انہوں نے بات کی تھی کہ یہ آٹھ فروری کا یہ پبلک انٹرسٹ کی ایک ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ پر جو ڈاکہ پڑا ہے اس حوالے سے پورا پروسس اس میں یہ بھی آ جاتا ہے اس پر باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور اب جو ہو رہے وہ بھی آ جاتا ہے ایک اور چیز بتا دوں ہماری انٹرہ پارٹی جو الیکشن کی اپیل ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان رکھ کے اس کے اوپر سویا ہے چار مہینے ہو گئے آج تک اس کو کوئی ڈسین نہیں کرے تین دفعہ ہمارا انٹرہ پارٹی الیکشن ہو گیا اٹھائیس مہی کو ہمارے جو نیام عمران نواز شریف کبوتر والے صاحب ہیں وہ آرام سے صدر بن گئے اپنی پارٹی کے کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا کسی نے بائی لاز پہ نہیں سوال اٹھایا کوئی پوچھتا نہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں وہ صحیح ووٹ کرتے یا نہیں کرتے سارے لانجے اگر ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں پکڑ دکڑ ہوئی جو سر منلا صاحب بھی بتا رہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی کینڈی ڈیٹس کی ایکسپلائٹیشن ہوئی پی ٹی آئی بطور جماعت ٹارگٹ ہو رہی ہے آج تک آج بھی ہمیں کوئی پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں کوئی کنونشن کرنے کی اجازت نہیں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں کوئی گیترنگ کرنے کی اجازت نہیں ہم بار نکلتے ہیں ہمارے پر ایف آئی آرز کٹتی ہیں اور ایف آئی آر بھی کوئی معمولی نہیں کٹتی ہیں ہمارے پر دہشتگردی کے چارجز لگائے جاتے ہیں سیون ایٹی اے لگایا جاتا ہے سیون ایٹی اے تو میڈلز کی طرح بانٹا جا رہا ہے مفت میں مل جاتا ہے ماشاءاللہ ہم سارے سیون ایٹی اے زیادہ ہیں کلبوشن یادف پہ شاید سیون ایٹی اے نہیں لگی جس نے اتنے بڑے بڑی یہاں پر بم دھماکے کیے لوگوں کو مارا لیکن ہمارے جیسے سمیت میرے ہم سب پہ سیون ایٹی اے جو ہیں وہ ماشاءاللہ میڈلز کی طرح چپکا دی گئی ہے تو یہ جس طرح کی سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہے جو پولیس گردی کی جا رہی ہے اس کے بعد یہ سوال یہاں پر پوچھنا کہ بھائی آپ نے یہ فلانی اپیل کیوں نہیں کی ہمیں تو باہر نکلنے کا نہیں موقع ملتا تھا ہم چھپ رہے تھے اپنی زندگیوں اور عزتیں بچا رہے تھے ہم اغواب رائے بیان سے بچ رہے تھے ہم وہ چھپتر پریٹ سے بچ رہے تھے جس میں ہمارے بہت سارے جو ساتھی ہیں کہ وہ گئے اور پھر وہ جو کچھ چلے پہ چلے گئے جو غائب ہو گئے ہم ان چلوں سے بچنے کے لیے خود ہی چلے پہ چلے گئے تو یہ ساری باتیں کوئی بھول تو نہیں گیا یہ چار مہینے میں کیا آٹھ فروری سے پہلے جو سب کچھ ہوا اور آٹھ فروری کے بعد ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ سپریم کورٹ کے جو باہر والے آفیس سے اسے آگے تک کیسے پہنچایا جائے کوئی خط لکھا جائے یا کچھ اور لکھا جائے کیونکہ خطوط ہم لکھتے ہیں تو وہ یہاں تک پہنچتے نہیں ہیں تو میں باقی سب سے مشورہ مانگو گی کہ بتائیے کہ کیا وہ آلہ کار ہو کون سا کمیونکیشن کا ذریعہ ہو کہ ہم وہ خطوط یا وہ اپنی آوازیں وہ جو چھتر ہم نے کھائے ہیں وہ جو ایف آئی آریں ہم بغت رہے ہیں ایک ہی ایف آئی آر پینتالیس پینتالیس جگہوں پہ ہم پہ لگائی گئی ہے آج اگر ہماری یہاں ہیرنگ ہے تو چھے جگہوں پہ اور بھی ہم ایٹی سی میں جانا پڑتا ہے اس کے لئے ہم آواز کہاں اٹھائیں کیا پاکستان کا قانون اور آئین وائلیٹ نہیں ہو رہا کیا آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ایک جگہ پنڈی میں موجود تھی تو میں اس وقت فیصلہ باد میں بھی ہنگامے کاری تھی میں اس وقت جو ہے وہ لہور میں بھی تھی گجرہ والا میں بھی تھی آج ہماری خواتین چاہے آلیہ حمزہ ہو چاہے سنم جاوید ہو یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہو ان کو کس طرح ایک سے دوسری ایف آئی آر میں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے کیا یہ ساری باتیں آئین کے منافع ہیں یا این آئین کے مطابق کود ہیں تو یہ ساری باتیں موجود ہیں ریکارڈز میں موجود ہیں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اس ساری جو دھاندلی کی اور زیادتی کی ہیمن رائٹس کی وائلیشن کی بنیاد لندن میں پڑی جو محمد زبیر صاحب تھے نواز شریف کے سپوکس پرسن انہوں نے کہا کہ باجوہ نے ان سے ملاقاتیں کی اور یہ ایک پلین بنا کس طرح سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اوورتھرو کرنے کا اس میں کون سے ادارے شامل تھے کون کون نہیں شامل تھا اس لیے پاکستان تحریک انصاب یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ بھائی جو محمد زبیر ایک الزام لگا رہا ہے بلکہ وہ ان کا سابق گورنر ہے کہ وہ ایک ادارے کا سربراہ ہو کہ کس طرح لندن میں اس نے ملاقاتیں کی اور کس طرح ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ کو اوورتھرو کیا اور ہمیں بار بار ایک آج کورٹ میں آئین کی کوپی دکھائی جاتی ہے کیا یہ آئین یہ انشور نہیں کرتا کہ یہ جو ڈسکلوزیس ہو رہے ہیں یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں یہ جو پاکستان کی عوام کو اس پر ڈاکا مارا گیا اس کے منڈیٹ پر اس پر ون ایٹی فور چھری بھی تو اسی آئین میں ہیں اس کا سوہ موٹر لے محمد زبیر کی اس اسٹیٹمنٹ کا سوہ موٹر لے اور اسی طرح ان سے پوچھے جس طرح بلے کا نشان چھیننے کے وقت آپ نے دس لوگوں کو جو اپرٹیا ہے کہ ہمارے کارپور بھی نہیں تھے میمبر بھی نہیں تھے ان کو تو آپ سن سکتے ہیں آپ محمد زبیر کو بلا کے نہیں سن سکتے ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کا سوہ موٹر نوٹس لے اور اس لندن پران کو بے نکاب کرے اس آئین کے تحت کرے دیکھیں حکومت کو تو ایک دماغ مل چکی ہے ان کے تو وزیر قانون نے بڑی بڑی باتیں کر دی انہیں نے تو آگے بتا دیا کہ ہم آئین کا بھی اچھی خاصی جو ہے وہ نوک پلک سواریں گے آئین کا وہ فیشل کرنے جا رہے ہیں آئین کی بلکہ سرجری کرنے جا رہے ہیں اس کا چیرہ ہی بدلنے جا رہے ہیں آئین کو وہ جس طرح فلموں میں دکھاتے ہیں کہ پیدا آئین کی شکل کچھ اور ہوئی ہے وہ دوسرے چکل میں آگیا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں کوئی بڑی بڑی ایکسینشنز کی بات ہو رہی ہے بڑے بڑے ٹینیورز بڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو ان کو تو یہ سیٹیں گفٹ کر دی گئی تھی اور ایسی گفٹ کی گئی جیسے لال مالی صاحب نے بتایا کہ جی ایو آئی ایف میں ایسی خواتین کو سیٹیں دے دی گئی کہ جی ایو آئی ایف والے پریشانے کہ یہ کہاں سے آگئے ہیں سو اس طریقے سے آپ پاکستان کے آئین قانون اور عوام کے ووٹ کا مزاق مت اڑائیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پورے پاکستان کی عوام کی فری اینڈ فیر الیکشن اور ووٹ کا ذمہ دار ہے وہ کسی دو یا تین پارٹیوں کا یہ پی ڈی ایم کا ذمہ دار نہیں ہے سو اس لیے میرا میری یہاں پر گزارش ہے اپنی اعلی عدلیہ سے کہ دیکھئے کہ کون سے یہ کانسٹیٹوشنل ادارے ہیں ان کا رول کیا بنتا ہے اور یہ ان کا سلوک کیا عوام کے ساتھ ہم روبوٹس نہیں ہیں کہ ہم صرف آئین کی جو لائنیں ہیں وہ پڑھ دیا کریں اور بس لائن کے مطابق ہاں یا نہ چلے اس کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے آپ آج کے حالات کو دیکھئے اتمناللہ صاحب بارہا یہ بات پوچھ رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں کہ آٹھ فروری اس سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات کو دیکھیں دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اس وقت کتنی فستائیت ہے دیکھیں کہ کیا آپ کے الیکشن فری اینڈ فیر ہوئے ہیں کیا آپ کے کیانڈیڈیٹس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے جس طرح کی ان کی درگت بنائی گئی ہے کیا آج سے پہلے کبھی اس طرح کے آپ کو مثالیں ملتی ہیں تو کون انشور کرے گا یہ سب کچھ یا الیکشن کمیشن کرے گا اور اگر الیکشن کمیشن نہیں کرے گا جسے ہمیں گریوڈ ہیں تو پھر ہم سپریم کورٹ میں ہی آ سکتے ہیں تو سپریم کورٹ ہماری عوام کی آواز کو سنیں کیونکہ یہ بیٹھے ہی سلیے ہیں عوام کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے اس کے بعد تو پھر اللہ کی عدالت رہ جاتی ہے ایک آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ آج فیصل صدیقی صاحب نے ایک زبردست آرگیومنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نواز لیگ جو ہے اس نے جو میجارٹی نہیں لی ہے وہ ایک مائنالٹی حکومت ہے اگر یہ سیٹے ان کو ملتی ہیں تو یہ اتائی خطرناک ہوگا ایک مائنالٹی حکومت کو آئین تبدیل کرنے کا اختیار دیا جائے